ہارٹ کی بیماری میں کیا کیا جانچ کیا جا سکتا ہے اس کو تھوڑا ریٹیل میں جلتے ہیں کیا کیا ٹیسٹ کر سکتا ہے کیا کیا انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں ایک بار سوچتے ہیں پہلے تو ایک بار ریکلیک کروں ہارٹ کی بیماری ہے کیا یہ ہارٹ ہے ہارٹ کے تین ٹیوب ہے ہارٹ کی خود کی بلڈ سپلائی کے لیے اور ان تین ٹیوب کا نام ہے RCA, LAD, LCX اور ان کے اندر بلوکیج ہوتا ہے ایک بلوکیج کو دکھا رہا ہوں یہ پہلے کم تھا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا یہ جب بلوکیج ستر اسی کروس کرتا ہے تب مریج کو تکلیف ہوتا ہے تب اس کو انجائنا بولتے ہیں چلنے میں چھاتی میں درد ہو جاتا ہے سانس پھولنے لگ جاتا ہے تب اس کو ہارٹ کی بیماری بنا جاتا ہے یہ تو ہو گئی بیماری کیا ہے اب اس کی جانچ کیا کیا ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو پوچھوں آپ بتائیے کیا کیا ٹیسٹ کے نام سنے ہیں تو کیا کیا نام آئے گا سوچتے ہیں پہلا ٹیسٹ جو ہارٹ کیلئے بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں لپیڈ پروفائل آپ نے سنا ہوگا لپیڈ پروفائل یہ ٹیسٹ بہت سارے لوگوں نے کروایا ہے بولتے ہیں ہارٹ کیلئے پہلا جانچ تو لپیڈ پروفائل کرالو اور ہاں اس کے سنگ سگر ہے کی نہیں وہ بھی چیک کروا لو تو اس کے لیے سگر میں آپ کو معلوم ہے اج کل تین ٹیسٹ ہوتا ہے ایک تو فاسٹنگ ہوتی ہے ایک پی پی ہوتی ہے اور ایک ایچ بی ای وان سی ہوتی ہے یہ پچھلا تین مینے کا سگر کو بتا دیتا ہے تیسرا جانچ جو ہرٹ کے پیشنٹس کے لیے سپیسیفک ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ای سی جی آپ نے سنا ہوگا اس کو ای کے جی بھی بولتے ہیں بہت سارے جگہ امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے لوگ لکھتے ہیں ای کے جی تو یہ تیسرا جانچ ہے چوتھا جانچ جس کو ہم لوگ کرواتے ہیں اب تھوڑا دھیرے دھیرے ان اتی پاپولر نہیں رہی اس کو بولتے ہیں ٹی ایم ٹی یا سٹریس ٹیسٹ ٹی ایم ٹی ٹریڈ میل ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو ایکسرسائز سٹریس ٹیسٹ بولتے ہیں ایکسرسائز سٹریس ٹیسٹ اور اس کے بعد کیا جانچ کا نام سنا ہے ایک تو آپ نے سنا ہوگا انجیو گرافی اور انجیو گرافی دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو باڈی کے اندر تار گھسا کے اور ایک ہوتا ہے بینہ تار گھسا ایک ہوتا ہے کیتھٹر کے تھو میڈیکل سائنس والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو بولیں گے کیتھٹر انٹری کروا کے کرواوں گا اور دوسرا ہوتا ہے سی ٹی انجیو گرافی تو نیچورلی میں ساول کے طرف سے آپ کو سی ٹی انجیو بولوں گا میں کیتھٹر والا انجیو نہیں اللہ کروں گا اور ایک ٹیسٹ آپ نے پہلے بھی اور بعد میں بھی سنا ہوگا چھٹھے نمبر میں وہ ہے ایکو کارڈیو گرافی ایکو کارڈیو گرافی اس کو کبھی کبھی ڈاپلر ٹیسٹ ایکو ڈاپلر ٹو ڈی ٹری ڈی ایکو ایسے بھی نام سے جانا جاتا ہے تو ایک ایک کر کے سارے جانج کو ہم لوگ پہچان کر لیتے ہیں پہلے سوچتے ہیں لپیٹ پروفائل کیا ہوتا ہے لپیٹ پروفائل میں بلڈ لیا جاتا ہے کاریب بارہ گھنٹہ فاسٹنگ ملیں گے تو اس میں سب سے بڑیا ریپورٹ آئے گا ویسے کبھی بھی تھوڑا بہت لیا جا سکتا ہے تھوڑی بہت فرق ہوتی ہے لپیٹ پروفائل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیک اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ کولیسٹرول ہونی چاہیے ایک سو تیس سے دو سو کے بیچ اور ہم چاہتے ہیں ایک سو تیس کے طرف ہی رہے اور ٹرائی گلیسرائیڈ ہونی چاہیے سو سے ایک سو ساٹھ کے طرف ہم چاہتے ہیں سو سے کم ہی ہو یہ دونوں ہم کو لانا ہی چاہیے اور اس کے سنگ ایک ایج ڈی ایل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں گوڈ کولیسٹرول یہ کولیسٹرول سے پچیس پرسنٹ کولیسٹرول جتنی بھی اس کی اماؤنٹ ہے اس کا پچیس ہونا چاہیے مطلب کولیسٹرول اگر سو ہے تو ایج ڈی ایل کو پچیس سے اوپر رکھنا ہے اگر وہ دو سو ہے تو پچاس کے اوپر رکھنا مطلب ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ایج ڈی ایل ہوگا تو وہ بلوکیج کو روک کے رکھے گا تو یہ تین چیز آپ کو دیکھنا بہت جروری ہے اگر ال ڈی ایل دیکھیں گے تو ستر سے کم ہونی چاہیے وی ال ڈی ایل بیس سے کم ہونی چاہیے تو یہ لپیڈ پروفائل کبھی بھی کرائیں گے اپنی ریپورٹ لائیے اور میرے سے سمجھ کے دیکھیں آپ کا ریپورٹ خراب ہے کی نہیں ہے اگر لپیڈ پروفائل خراب ہے اس کا مطلب وہ بلوکیج کو بڑھا چکے ہیں اور اگر بلوکیج چیک کرنا ہے تو پھر آگے ہم لوگ کو اور جانچ کروانی ہوگی اور ایک ہے بلڈ سوگر کیونکہ سوگر ہٹ کے بیمار لوگوں کو کافی کامن پائے جاتا ہے آدھے لوگوں میں سوگر کی بیماری ہوتی ہے تو سوگر کو ضرور چیک کروانے فاسٹنگ اور پی پی یہ سو اور ایک سو چالیس کے کم ہونی چاہیے اور تین مہینے والا سوگر ساڑھے چھے سے کم ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے ایکے جی ای سی جی یہ ہوتی کیا آپ نے دیکھا کبھی ای سی جی کراتے ہوئے میں جانتا ہوں قریب قریب سارے لوگوں نے کبھی نہ کبھی ای سی جی کرائے جتنے فری میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں سب میں ای سی جی کرا دیتے ہیں لگتا کیا ایک مشین لگتی ہے پیشنٹ کو ٹیبل پہ لٹا دیتے ہیں یہاں پہ لیٹس لگ جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے دونوں ہاتھ میں اور پیر میں ایک سٹریپ لگا دیتے ہیں اور ایک بٹن دباتے ہیں گراف نکلاتی ہے آپ دیکھیں گے ای سی جی میں کیا دیکھتا ہے ایسے ایک گراف دیکھے گی آپ کو ایسے گراف آتا رہتا ہے یہ ای سی جی میں دیکھتا کیا ہے اگر ہارٹ کو آکسیجن کی کمی ہو تو یہ ای سی جی میں دیکھ جائے گا آپ کو میں پہلے یاد دلا دوں ہماری ہارٹ کی جو جرورت ہے بلڈ کی وہ ہے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ اس کا مطلب کیا ہے سو کی اگر سپلائی ہے تو دس پرسنٹ مل جائے تو ہمارے ہارٹ کے لئے کافی ہے اور دس پرسنٹ کب جب مریج کھڑا ہو بیٹھا ہو لیٹا ہو تو ای سی جی کرتے بخت کیا ہوتا ہے جب مریج لیٹا ہوتا ہے تو اس کی جرورت تو دس ہی پرسنٹ ہوتا ہے اور اگر نبے پرسنٹ بلڈ کی جائے تب بھی ای سی جی نورمل آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں ای سی جی بہت ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ایمپورٹنٹ ایک ہی بخت ہے جب آپ کو بیٹھے بیٹھے پین ہو رہا ہو ای سی جی نورمل ہو تو یہ نہیں سرچ لینا چاہیے کہ میں نورمل ہوں پر ای سی جی خراب ہی ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ تو کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اور ہارٹ اٹیک کے بعد بھی ای سی جی خراب ہو جاتی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ای سی جی ہم لوگ کریں اور ای سی جی نورمل مل جائے تو اس میں کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہارٹ کی بیماری نہیں ہے اس کا مطلب ابھی بھی ہو سکتا ہے نبے پرسنٹ تک بلوکیج بھی ہو سکتا ہے ایسی جی میں ایک آدمی میرے کو بولا ڈاکٹر صاحب میں نے بیس بار ایسی جی کر رہا ہے ہر بار ایسی جی ڈاکٹر بولتے ہیں نورمل ہے تو میں ہارڈ کا مریج ہوں کی نہیں ہوں میں نے بولا ایسی جی کراتے بکت آپ کیا کر رہے تھے بولتا ہے میں تو لیٹا رہتا ہوں میں بولا لیٹے لیٹے آپ کی ہارڈ کے جورت صرف دس پرسنٹ ہے تو نبے بلوکیج تک ایسی جی میں کچھ نہیں آئے گی تو میرے کو بولتا ہے پھر ایک کام کریے نا میرے کو چلتے بھی ایسی جی کر رہا ہے چلتے بکت میں کوئی چھاتی میں درد ہوتی ہے تو چلتے بکت ایسی جی کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ٹی ایم ٹی اور ایکسرسائز ٹریس ٹریس مطلب ہارڈ کی سپیر کو بڑھایا جاتا ہے چل کے بڑھایا جاتا ہے آپ کو ہم نے بولا تھا ہمارا ہارڈ کی جورت ہے دس پرسنٹ کب جب ہم لیٹے ہیں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بیس پرسنٹ جب چلیں گے اور تیس پرسنٹ دوڑیں گے تو ٹی ایم ٹی میں یہی کر رہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کا ایسی جی لگا دو پہلے دھیرے دھیرے چلاو پھر سپیڈ سے چلاو پھر دوڑاؤ اور اگر دوڑنے میں بھی کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے اس کا مطلب تیس پرسنٹ بلڈ سپلائی آپ کے پاس ہے پر اگر گڑھ بڑھ آگئی تھوڑا سا میں ہی گڑھ بڑھ آگئی تو بلوکیج زیادہ ہے تھوڑا آگے جا کے گڑھ بڑھ ہے تو بلوکیج اور تھوڑا کم ہے تو پر ٹی ایم ٹی جب پوزیٹیو ہوگی اسٹریس ٹیس پوزیٹیو ہوگی اس کا مطلب ہی ہے ستر اسی بلوکیج ہو چکا ہے دوڑنے لائک بلڈ سپلائی آیویلیبل نہیں ہے دوڑنے میں ہمیں صرف تیس پرسنٹ چاہیے کچھ لوگ سوچتے تھے ٹی ایم ٹی کلیر ہے تو میں صحیح ہوں ارے ایسا کچھ نہیں ہے ٹی ایم ٹی کلیر ہے اس کا مطلب ابھی بھی ستر بلوکیج پاسیبل ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ستر بلوکیج ابھی بھی پاسیبل ہے میرا ٹی ایم میں دوڑ سکتا ہوں لوگ بولتے ہیں میں تو دوڑتا ہوں میں کوئی تب بھی جانکاری کرنی ہے تو اگر آپ کو پہلے سے ہی جانکاری کرنی ہے تو آپ کو جانا ہوگا سی ٹی انجیوگرافی کے طرح دو طرح کی انجیوگرافی ہم نے بتایا تھا ایک تو تار گھوسا کے انجیوگرافی نارمل آدمی کبھی نہیں کرائے گا ایک نارمل آدمی پہنچا ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس بولا سر مجھے اپنی بلوکیج پتا کرنا ہے بولتا آجاؤ ابھی چیک کروا دیتا ہے بولا کیا کریں گے بولا انجیوگرافی کریں گے تار گھوسا کے مریض بولتا سر پیسے کتنے لگیں گے بولا پندرہ ہجار پندرہ ہجار دے کے آدمی نارمل آدمی ٹیسٹ کرانے تیار نہیں ہوتا پھر بھی مریض بولتا چلو ابھی تو مریض ہوں نہیں پر کیا معلوم ہارٹ کی بلوکیج ہو ایک بچ چیک کر آ لیتے پوچھتا ہے دوکٹر صاحب پر یہ پندرہ ہجار تو دوں گا آپ کرو گے کیسے بولا نہیں آپ کے اندر ایک تار گھوسیڑی جائیں گی اب آدمی گھوڑا جاتا ہے تار گھوسیڑی جائیں مطلب کیا ہو گیا سر وہ تار جو گھوسے گا وہ اندر کچھ کر دے تو نہیں اس کے لیے آپ سے لکھت ملیں گے وہ مر بھی سکتے ہو آپ اس کا کوئی جمعہواری ہماری نہیں ہے مطلب وہ تار کو گھوسا کے پیر سے ہاتھ سے گھوسایا جائے گا ہاتھ تک لے جائے گا پیچھے گھوساتے جاؤ گھوساتے جاؤ یہ تار ایک میٹر لمبا ہوتا ہے انڈ میں آپ نے پکڑ لیا تار اندر گھوسی بھی ہے کہاں جائے گی کیا معلوم وہ سکریچس تو کریں گے ہی کریں گے اور پنکچر کر دیا تو گئے تو انجیوگرافی میں نہیں چاہتا ہوں میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں بینہ انجیوگرافی کے اگر کام ہو جائے میں سوچ رہا تھا بینہ تار گھوسائے اگر کوئی ٹیسٹ ہو جائے تو کیسا رہے گا اور دیکھیں سیٹی انجیوگرافی آگئی یہ ایک ایسی انجیوگرافی جہاں تار گھوسانے کی ضرورت نہیں آپ اوپر سے ایک کھالی انجیکشن دیجئے ایک سرے کرائیے اپنی بلوکیج پتا چل جائے گا دیکھیں نورمل آدمی کبھی بھی اتار والی انجیوگرافی کرائے گا نہیں اس کو اگر بتائیں گے ہم تار گھوسائیں گے اور وہ اندر مارنے کا چانس ہے تو بولے گا سر ابھی میں ٹھیک ہوں میں کچھ نہیں کراؤں گا میرے کوئی سوچ لیتے ہیں میں کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر بولتا ہے کٹ کے چیک کروں گا میں بولوں گا سر اوپر سے کچھ کر سکو کر لو نہیں تو میری درد ابھی ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں کراؤں گا تو یہی چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا انجیوگرافی کرانے کی ضرورت نہیں ہے سیٹی انجیوگرافی کافی ہارٹ کا پیشنٹ کرا کیوں لیتا ہے اس کو ڈرائے جاتا ہے کہ نہیں کراؤگے تو مر سکتے ہو تو آدمی بولتا ہے کرا تو لوں گا وہ سوچتا ہے تار گھسا کے مروں گا یا ایسی ہارٹ ایٹیک سے مروں گا چلو ٹرائی تو کرتے ہیں ایک بار تو وہ مان جاتا ہے پر اگر اس کو آپشن دیا جائے کہ آپ کے پاس سیٹی انجیوگرافی بھی ہے انجیوگرافی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں سو میسے 99 لوگ سیٹی انجیوگرافی کے طرف جائیں گے کارڈیو لوجیسٹ ایک ایسا گروپ ہے جو چاہتا ہے پیشنٹ کو تار گھسا کے انجیوگرافی کیا جائے اور وہ کلیم کرتے ہیں وہ تار والی انجیوگرافی بہت ایک کیوریٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں تار والی انجیوگرافی کرنے والوں کو جا کے پوچھئے ان کی بلوکیج کتی کتی لکھئے آپ دیکھیں گے سب کے بلوکے ستر اسی نبے لکھا ہوتا ہے یہ راؤن فگر میں کیوں لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ انداجن ہوتی ہے ستر سے اسی بلوکیج بنانے میں پانچ سال لگتی ہے اور وہ انداج میں پانچ سال آگے پیشے کر دیتے ہیں آپ سوچ کے دیکھئے ایک مریج آ کے میرے کو بولتا ہے دکٹر صاحب میں نے نہ کل دس پرسنٹ بلوکیج کم کر دی میں بولا کیسے کر دی ہے بولا نہیں اسکارڈ والے تو اسی بول رہا تھا بولا ستری بول رہا ہے میں بولا ایسے کیسے ہو گیا بولا نہیں ہو تو جتہ بول رہا ہے میں بولا آپ کیسا فیل کر دی ہے بولا کل سے درد کافی کم ہو گئی ہے یاد رکھئے یہ انجیوگرافی کی جو ریپورٹ ہوتی ہے بھی انداجن ہوتی ہے کبھی آپ یہ ریپورٹ میں دیکھیں گے نہیں سیونٹی سیونٹ پوائنٹ تری ٹو ایٹی ونٹ نائن ون لکھا ہوتا ہے یہ ستر اسی نبے ہی لکھا ہوتا ہے اس کے لیے میں بولتا ہوں آپ تار والی انجیوگرافی کراؤ اور بینہ تار والی کراؤ سیٹی انجیوگرافی دونوں میں ریپورٹ ایک سے ملیں گے ستر اسی نبے تو ہمیں خالی یہ پتہ کرنا ہے بلوک ہے دس بیس ہے کی نہیں تیس چالیس ہے کی نہیں ساٹھ ستر ہے کی نہیں اسی نبے ہے کی نہیں تو اس کے لیے فرطار کیوں گھوسانی کی جرورت ہے ایڈ میٹ کیوں ہونے کی جرورت ہے سیٹی انجیوگرافی میں ایڈمیشن کی جرورت نہیں ہے یہ سیٹی انجیوگرافی ہے کیا میں سمجھاؤں دیکھیں برین کا بھی سیٹی سکین ہوتا آپ نے سنا ہوگا ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے کوئی کے ٹیومر سسپیک کرتے ہیں تو سیٹی سکین کراتے ہیں امرائز سکین کراتے ہیں ویسے یہ سکین ہوتا ہے خالی ہارٹ اور برین میں فرق کیا برین تو فکسٹ ہے مووو نہیں کر رہی ہے ہارٹ تو کنٹینیوز مووو کر رہی ہے تو اس کو سکین کرنے کے لیے بہت ہائی سپیڈ مشین چاہیے تو پہلے سکسٹی فور سلائس آتا تھا پھر وان ٹوینٹی ایٹ سلائس آئی پھر فائی ونڈڈڈ سلائس آگئی ہے تو یہ جو لیٹسٹ جو سیٹی انجیوگرافی مشین ہے یہ پانچ بیٹ ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے ہارٹ کی ریکارڈ بتا دیتا ہے اور اس میں اب ریڈییشن بھی کافی کم ہو گئے ہیں ڈائی بھی کم لگتی ہے تو آج کل میں لوگوں کو بولتا ہوں سیٹی انجیوگرافی کراؤ اور تار والی انجیوگرافی تب کراؤ جب آپ اگدم فائنل ہو کہ مجھے بائی پر سجنی انجیوپلاسٹی میں ہی جانا ہے کیونکہ ڈاکٹرز وہاں سے آنے نہیں دیں گے وہ آپریشن کر کے ہی بھیجیں گے اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ایکو کارڈیوگرافی یہ کیا چیز ہے یہ ہارٹ اٹیک کے بعد ایکو کرنے کا فائدہ ہوتا ہے ایکو کارڈیوگرافی کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ آپ نے کبھی سنا ہے الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی پیٹ میں کیا جاتا ہے یہ الٹرا ساؤنڈ جب لیور کو چیک کرتے ہیں کڈنی کو چیک کرتے ہیں بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں سونوگرافی سیم سونوگرافی ہارٹ کا کرو تو اس کو ایکو کارڈیوگرافی بولتے ہیں اس میں کیا دیکھتا ہے یہاں پہ پیشنٹ کو لٹا دیتے ہیں یہاں پہ کچھ کریم لگاتے ہیں اور ایک ایسے ایسے کر کے گھوماتے رہتے ہیں ہارٹ کو ہارٹ کے چاروں طرف کیمک پروب کو اور اس میں سے تار جاتی ہے اور ٹی وی میں آپ کی ہارٹ کی پکچر دکھنے لگتی ہے اچھا اس میں کیا دیکھتا ہے ہارٹ ایسے بڑا ہوا ہے کبھی بھمپ کر رہا ہے ایسے چل رہا ہے ہارٹ چلتا رہا ہے جب ہارٹ بڑا ہے تو مان لیتے ہیں اس میں سو بلڈ ہے چھوٹا ہے تو چالیس بلڈ ہے تو کتنی بھارفے گاں بڑا ہے تو سو بلڈ ہے چالیس ہے چھوٹے ہونے میں تو سکسٹی کو تھرو کیا اس کو بولتے ہیں ایجیکشن فریکشن ایکو میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک رپورٹ ہوتا ہے ایجیکشن فریکشن ایجیکٹ مطلب پمپ کرنا فریکشن اس پرسنٹیج تو ایک ہارٹ جب نارملی پمپ کرتا ہے تو سکسٹی کو پمپ کرتا ہے سکسٹی بلڈ کو باہر فک دیتا ہے اگر ایک آدمی کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہوا تو سکسٹی کا سکسٹی بمپ کرے گا انہ آپ مان لیتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا اتنہ چاہی Kak آدمی تو ایکو سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے ہارٹ کی پمپنگ گریتی ہے اگر پمپنگ ساتھ ہے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا یہ پمپنگ پچاس ہے تو مائنر اٹیک ہوا ہے پمپنگ تیس چالیس ہے تو میجر اٹیک ہوا ہے یہ پمپنگ جب کم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور بہت ریئر کیس اس میں ایک کیس ہوتا ہے کارڈیو مائے پہ تھی وہاں پہ بھی پمپنگ کم ہوتی ہے بٹ ادر وائز ہارٹ کا اٹیک کے بعد ہی یہ ایکو میں چینج جاتا ہے لوگ بولتے میرا ایکو ٹھیک ہے تو میری بلوکیج کتی ہوگی میں بولا ایکو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہنڈیڈ بلوکیج نہیں ہونی چاہیے پر ستر اسی نبی بھی بلوکیج ہو تو ایکو آپ کا ٹھیک رہے گا جس دن ہارٹ اٹیک ہوگا ہنڈیڈ بلوکیج ہوگا اس دن ایکو میں گر بڑھا جائے گی تو ایکو بھی کروا سکتے ہیں ایکو میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے اس میں کوئی ریڈییشن نہیں ہے کوئی انویزن نہیں ہے تو ایکو کرایا جا سکتا ہے پریوزولی ہارٹ اٹیک کے بعد ہی ایکو کرانا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہارٹ کے بیماری میں سارے جانچ آپ کے نگرانی میں ہونی چاہیے یہ سارے جانچ آپ کروا سکتے ہیں ہم لوگ ہارٹ کے پیشنٹ کو بولتے ہیں آپ لپیڈ کرا لو پہلے اگر لپیڈ زیادہ ہو سگر زیادہ ہو تو نیکس ٹیسٹ میں جائیے اور کوئی بھی آدمی چالیس سال کے آس پاس کا ہو وہ چاہے اپنا بلوکیج چیک کرنا تو چیک کر سکتا ہے کس چیز سے وہ چیک کر سکتا ہے اپنا سی ٹی انجیوگرافی تھے کہ سی ٹی انجیوگرافی جو آج کل ہوتی ہے اس کے لیے سی ٹی انجیوگرافی کا کسٹ کا بیوڑا فیکٹر ہے آج کل کسٹ میرے کو لوگ پوچھتے ہیں سب کتے کا ہوتا دی کہ مشین پانچ کروڑ کی آتی ہے پر یہ جو سی ٹی انجیوگرافی ہے اس میں کسٹ کا بڑا جنجٹ ہے سوچ لیتا ہوں میں اس کا کسٹ کا تھوڑا میں گنیت آپ کو سمجھاؤں میں نے ایک پیشنٹ کو سی ٹی انجیوگرافی لکھ کے دیا پندرہ ہزار کی ٹیسٹ ہو گئی پیشنٹ میرے کو دکھا کے چلا گیا تھوڑے دیر بعد اس کلینک سے بھی لوگ آ جاتے ہیں کچھ انجیوگرافی میں پیسے لے کے سر یہ آپ کا پارٹ مطلب کیا کوئی بھی ڈاکٹر یہ سب ٹیسٹ کرے گا تو اس کو ان کے طرف سے کچھ کلینکلی ملتی ہے کچھ پیسہ ملتا ہے اوفیشیلی بھی ملنے لگ گئے آج کل تو ریفریل فیز کر کے چیک بھی بھیز دیتے ہیں تو یہ پیسہ ہم لوگ کو ملنے لگا تو ہم نے ان سے بات کیا ہم نے بولا بھئی یہ کام کرو یہ جو پانچ ہزار روپے آپ دیے ہو پندرہ ہزار میں یہ تو کم ہے آپ کو تھوڑا زیادہ دینا چاہیے بولتا سر اگر آپ دس کیس بھیج سکتے ہیں میں چھ ہزار دے دوں گا میں بولا میں پچاس کیس بھیجوں گا اب کیا کروگے بولتا آپ بتائیے میں بولا میں آٹھ ہزار لوں گا سات ہزار آپ کو دوں گا تو بولے سر پھر تیار ہوں کیونکہ وہ انہوں نے کلکولیٹ کیا پچاس انٹو سات تو ساڑھے تین لاکھ روپے ان کے آگئے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس سے اتنی زیادہ پیشنٹ ہے ان کے پاس تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے آٹھ ہزار کب دو گے بولا سر آپ کسی کو بھیج دیجئے گا اسی کو دے دوں گا میں نے بولا میرے جتنے پیشنٹ آئے سب کو آٹھ ہزار واپس کرو اور سات ہزار میں ٹیسٹ کراؤ تو یہ ٹیسٹ آج کل سیون تھاؤزن میں دلی میں ہونے لگ گیا ہے بمبئی میں ساڑھے سات ہزار میں سیٹی سو سیٹی تھوڑا فرق ہوتا ہے ہم نے کوسس کیا ہر سیٹی میں بارگننگ کریں اور وہ جو ریفرل فیز ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم نے بولا وہ ریفرل فیز آپ مریج کو دے دو تو یہ سیٹی انجیوگرافی جب سے چھ سات ہزار میں ہونے لگ گئے عام لوگ بھی کرانے لائک ہو گئے ہیں دیکھیں کوئی جاج کروانے جائیں آپ ایکو کرا لیں ٹی ایم ٹی کرا لیں لپیڈ کرا لیں سب کرائیں گے تو پانچ سی ہزار کی جانس تو پڑی جائے گی اور اگر اندر بلوکی جی پتا چل جائے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے تو سیٹی انجیوگرافی جب بھی آپ کو کروانا ہو تو ہمارے کلینک میں جائیں کوئی بھی کلینک ہمارے انڈیا بھر کے ہر بڑے بڑے سیٹی میں کلینک ہے وہاں جا کے ایک آپ کو پریسکرپشن لینا ہوگا ان سے وہ پریسکرپشن دکھاتے ہیں اس کی کاؤسٹ کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہم نے ایک انویشن شروع کیا ہے تو آپ ہارٹ کے جانس جرور کروائیں سیٹی انجیوگرافی کرائیں اور آگے بھی آپ کو دکھنا ہے کہ مجھے کتنی امپرویمنٹ ہوا تو سیٹی انجیوگرافی سے کیا جا سکتا ہے